معروف پاکستانی بزنس ٹائپون محترم جناب اکیل کریم ڈیٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینہ نیکے صاحب کے ساتھ یہ فریم شیئر کرنا میرے لئے بہت فقر کی بات ہے سلام علیکم سر علیکم السلام اکیل صاحب آج کے جو یہ پرسیجرز ایمنٹرز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے دیکھیں آج جو ما شاء اللہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے ایم ایل ایپ کے حوالے سے میمن لیڈرسیب فورم اور میمن لیڈرسیب فورم کی اس وقت پاکستان کو بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل معاملات اتنے اچھے رہتے نہیں ہیں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں رہتی تو ہمیں اچھے لیڈران کی ضرورت ہے اور میمن لیڈرسیب فورم کا مقصد ہے کہ جو میمن کمیونٹی میں جن جن کے لوگوں کے پاس یہ کولیٹی ہے تو اس کو اوزا اگر کیا جائے اور جی ایف ایس بلڈر نے ان کے آنر میں دعوت رکھی ہے تو یہ دعوت کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کانفیڈنس کو بہتر کریں کیونکہ اس وقت مسکل ٹائم ہے آپ کسی سے بھی کاروبار کی بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان بائیس کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے مسکل ٹائم ضرور آتا ہے لیکن یہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلتا یہ بہت شورٹ ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر قسم کی ڈیمانڈ رہتی ہے اسپیشلی ہاؤزنگ سیکٹر کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی تو ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر اگلے چھے مہینے مسکل ہیں تو اگلے دو سال سائد مسکل نہ ہو دو سال اچھے ہو تو اس وقت کام میں جو بھی دلچسپی لے گا وہ دیفیڈیٹ و اپورچنیٹی اویل کرے گا سار پاکستان میں بزنس کی ترقی کے حوالے صاحب کا ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ہے سار بزنس میں مزید ترقی کے لیے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں حکومت اپنے طور پر پچھلی حکومت کو لے لو یا اس حکومت کو لے لو تو ماشاءاللہ سب محنت کر رہے ہیں پاکستان کی اکنومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمیں بھی مایوسی کی باتیں کم کرنی چاہیے اور اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کا کانفیڈنس با لو اور وہ کاروبار کی طرف وائد ہو